ایک دفعہ ایک عرب تاجر چین گیا چین میں وہ ایک شہر کی سرائے میں ٹھہرا سرائے کے ساتھ ایک بہت بڑا درخت تھا اور اس پر سینکنوں توتے رہتے تھے توتے صبح اور شام کے وقت مل کر اٹھتے شور مچاتے اور ان کے نگموں سے ساری فضا مہہ گفتی تاجر نے سامان خریدہ اور واپس چلنے کے لیے تیار ہو گیا اسے خیال آیا کہ کیوں نہ وہ درختوں پر رہنے والے توتوں میں سے ایک توتہ اپنے ساتھ لے جائے اس نے سرائے کے مالک سے فرمائش کی اس نے پھندہ لگا کر ایک توتہ پکڑا اور تاجر کے حوالے کر دیا تاجر واپس اپنے ملک پہنچا اور اس نے توتے کو ایک پنجرے میں قید کر دیا وہ اکثر اداس رہتا اور اس کا دل چاہتا کہ وہ چپچا بیٹھا رہے کافی دنوں کے بعد اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی اور وہ تاجر کے بچوں کے ساتھ بات چیت کرنے لگا کبھی کبار کوئی گیج بھی کھا لیتا ایک سال کے بعد تاجر نے پھر چین جانے کا ارادہ کیا اس نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ وہ ان کے لیے کیا توفے لائے سب نے اسے ترہ ترہ کے چیزیں لانے کی فرمائش کی تاجر توتے کے پنجرے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ اسے کون سا توفہ چاہیے توتے نے کہا مجھے کوئی توفہ نہیں چاہیے ہاں اگر آپ اسی سرائے میں ٹھہرو جہاں پچھلے سال ٹھہرے تھے تو بڑے درخت پر رہنے والے توتوں کو میرا پیغام ضرور دینا تاجر نے پیغام دینے کی فوراں حامی بھر لی توتے نے کہا چین کے توتوں سے کہنا کہ ان کا ایک ساتھی وطن سے دور ایک پنجرے میں قید ہے وہ قید میں اداس ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ انہی کی طرح آزاد ہو جائے فضا میں چہچائے نغمیں گائے اور ترہ ترہ کی واضح نکالے کیا اس کی رہائی کی کوئی تدبیر ممکن ہے صداگر چین پہنچا اس نے پچھلے سال والی سرائے میں ہی قیام کیا اس نے فوراں درخت پر بسے توتوں کو اکٹھا کیا اور اپنے توتے کا پیغام دیا پیغام سنتے ہی سب توتے اداس ہو گئے کچھ کی آنکھوں میں آنسو بھارائے اور کچھ نے درد سے سسکیاں لینا شروع کر دی اتنے میں ایک توتی درخت کی شاک سے نیچے گری اور اس نے دم توڑ دیا صداگر یہ سب دیکھ کر سخت پریشان اور اداس ہو گیا صداگر نے تجارت کا مار خریدہ اور اپنے وطن واپس چلا آیا اس نے اپنے گھر والوں کے لیے جو توفی خریدے تھے ان کے حوالے کیے پھر توتے کے بنجرے کے پاس چلا آیا اس نے توتے سے کہا کہ اس نے اس کا پیغام چین کے توتوں کو دے دیا تھا یہ پیغام سن کر سب توتے اداس ہو گئے ایک توتی پر اس قدر اثر ہوا کہ وہ شاک سے زمین پر گری اور اس نے دم توڑ دیا صداگر نے توتی کے مرنے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ اسے توتے کا پیغام نہیں دینا چاہیے تھا کھام کھا ایک توتی کی جان چلی گئے توتے نے صداگر کی بات سنی وہ پھڑ پھڑایا اور پنجرے میں گل گیا صداگر یہ دیکھ کر تڑپ اٹھا کچھ دیر کے بعد صداگر نے توتے کو اٹھایا اور پنجرے سے سے نکال کر باہر پھینک دیا توتا ایک دام اڑا اور شاک پر جا بیٹھا موسیقا موسیقا